ہم سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پارس آرہ سمیچ یہ وہ ٹاپنگ ہے جو آپ اپنی جنئی کلاسے سے پڑھتے ہوئے ہیں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن اب ہم سب سے پہلے 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 ہم سب سے پہ اور ہم ایک ایسا بڑھ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ پرسن کا ہوا ہے کیونکہ اس میں جو شخص بول رہا ہوا ہے وہ بولنے والا جو ہے وہ ایک ہی رضا رہا ہوا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سنگلر شو نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے ان ساتھیوں کو بھی انگلیوڈ کر لیتا ہے جو اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس لیے ہم اکثر اس میں ٹریکارڈ ہو جاتے ہیں اور جو ہے کچھ سٹویٹس یہ کہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس لیے وی کے ساتھ جو ہے اے کا کوئی بھی کامبینیشن نہیں باتا سیکنڈ لیت جب ہم بھی یوز کر رہے ہیں تو سنگلر کا بھی کامبینیشن نہیں باتا تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے دی اس لیے کے ساتھ 2017 میں ایک سوال آیا تھا رگارڈن گلاس اور یہ ایڈلائن تھا اور یہاں پر جو ہے وہ اس لیے کے ساتھ اس لیے کے ساتھ تھا کہ مینی گلاس اور گلاس کا ورڈ جو تھا وہ ایڈلائن تھا اور کیا ہے اب کیا ہے کہ یہاں پر بھی کافی سٹویٹس ٹریک ہوئے اور جو ہے انہوں نے اس اوپشن کو چھوڑ دیا اس میں ایک اور اوپشن تھا ہے زیادہ درستو بسٹس میں نو ایڈلائن کو ٹک کیا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ گلاس جو ہے وہ ایک انکانٹویل نام ہے اور انکانٹویل نام جیسے ہم گر نہیں سکتے اور جیسے ہم گر نہیں گر نہیں تو وہ زیادہ نہیں ہوگا تو یہ لگتا کیونکہ گلاس ایک ایسا ورڈ ہے جس کا جو ہے وہ گلاسس موجود ہیں اس لیے جو ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھتی ہوتی ہیں پھر تھا one of the one of the boy in a class is is using mobile option a b c d no a a a a a a a a جب ہم اس سینٹنس کو دیتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سینٹرینٹس ٹریک ہو جاتے ہیں اور زیادہ دہ سینٹرینٹس جو ہے وہ یا تو اس آپشن کو ٹک کرتے ہیں یا پھر وہ اس آپشن کو ٹک کرتے ہیں اور اگر اسے سے ہی کرتے ہیں تو ویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر اس پوائی ہو دیتے ہیں لیکن اس سینٹنس میں جو ایرر ہیڈٹ وہ ہے ہی ہے کیونکہ جب بھی ہم one of the other phrase use کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ one of the کے بعد جب بھی آپ noun use کریں گے that noun should be do کہ ہم اس کے ساتھ کبھی ایک سیمیلر noun کا اس نبات نہیں کر سکتے it should be one of the boys not boy کیونکہ آپ ان لڑکوں میں سے کوئی ایک ہی بات کر رہے ہو تو یہ وہ common ہے جو آپ کے پاس جرنیل ندیل جو ہے انٹریٹیس کے طرح آتے ہیں اور ہم لوگ اس پر جلے ہمیشہ کرکارڈ ہو جاتے ہیں ایک اور چیز جو لمس کے پیپرز میں بہت commonly دیکھی گئی ہے یہ کہہیں کہ ایک permanent question جو لمس کے پیپرز میں آتا رہا ہے آپ پچھلے سالوں کے جتنے بھی آس پیپرز کو چیک کریں گے تو آپ کو جو ہے infinitive case یعنی کہ two work first form of the case ہر جگہ ملے گا کیونکہ اس میں آپ کو trickier جاتا ہے کہ two کے بعد جو ہے work میں آپ کو اس لگا جیا جاتا ہے اس لگا جیا جاتا ہے اس لگا جیا جاتا ہے یا work کی second form دے دی جاتی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جب بھی two کے ساتھ work use کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو نے two کے ساتھ work کی first form آتی ہے two کے ساتھ work میں s, two کے ساتھ work میں es, two کے ساتھ work میں is اور two کے ساتھ work کی third form کبھی بھی use نہیں کی جاتے گا ہاں اگر ہم two کے ساتھ work میں ev use کرتے ہیں تو اس کا condition یہ ملتا ہے کہ two plus b plus work third form یہ آپ کے پاس valid conditions ہیں جو ہم follow کرتے ہیں یہ وہ کیسی ذہنی ہے لیکن entry days میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لمس کے پیپر میں خاص ہے کہ two کے بات جو work ہے اسے ہمیشہ trick کیا جاتا ہے اور اسٹرونٹس کو disrupt کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو subject رکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا third person رکھا جاتا ہے اور اس third person کی وجہ سے آپ لوگ trick ہو جاتے ہیں کیونکہ third person singular جب بھی ہم use کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا جو خیال رکھنا پڑتا ہے we have studied present tense آپ نے پڑھے ہو گئے اپنی life میں اپنی classes میں کہ present tense میں جب بھی ہم third person singular use کرتے ہیں تو we use s-e-s-i-s with singular subject اور وہاں جسے he goes, she goes, he writes علی، پلیز اس طرح بات کیا جاتا ہے تو یہ وہ common errors ہیں جو آپ کے پاس ساتھ ہیں اور اسی طرح ہم بات کریں گے کہ اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو انٹری ٹیس میں آپ کو check out کی جاتا ہے not only this جیس طرح ہم نے بات کی کہ parts of speech noun, pronoun, adjective, verb, verb یہ سارے چیزیں آپ کئی بار کر چکے ہو گئے ہیں لیکن کس طریقے سے انہیں اب ہم نے پڑھنا ہے اور انٹری ٹیسٹ میں ہاں پڑھنا ہے کہ کس کے ساتھ کس کا لنک بندہ ہے یہ سارے چیزیں بڑی اپورٹٹ ہوتی ہیں جیسے ایک common sentence ہیں ہم پڑھے ایسے بڑٹ پور واق کر لیں تاکہ آپ کے پاس space ہو جائیں اب اگر میں آپ کو یہ تین سینٹنسز دیتا ہوں یا یہ دو سینٹنسز جیسے تم مجھ سے بہتر ہو اور بہتر ہو بہتر ہو اپنا کام ختم کر چکا ہے اب اگر آپ کو یہ دو سینٹنسز سینٹنسز جیسے سینٹنسز 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 میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگ نے بنایا ہوگا وہ ہے بہتر ہو کہ ایسے بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں کوئی ایسی بات یا جو ایسے بہتر ہیں میں نے سمجھنا بھی کوئی ایسا ہوں کوئی ہے تو پھر آپ ضرور اسے مینشن کیجئے اور اس سینٹنسز ہی جو لائٹ انگلیش ہے وہ ہے You are better than I اب آپ سوچ کروں گے سر یہ کیسے کیونکہ آپ لوگ سنتے پہے بہتر ہیں بہتر ہیں تو یہ دین میں رکھیں کہ ہم دین جب بھی یوز کرتے ہیں تو دین کے بااد ہم نے جب پر نووز کرنا ہے تو ہم ہمیشہ دین کے بااد سبجیکٹیف پر نووز کریں گے ہمیں سبجیکٹیف پر نووز کریں گے مطب آئی وی یو ہی شی یہ آکے سبجیکٹیف پر نووز کریں گے آپ دین کے بااد ہمیشہ ہی نہیں اب یہ سینٹنس صحیح کیسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سینٹنس کمپیٹلی ایسے ہیں کہ یو آر پیٹلی ایم یا می ایم بھلے ہم اسے لکھ لیں اسے تو پھر کونس صاحب ہے بھلے ہم کیونکہ می کے ساتھ ایم لکھانا ہی جاتا تو جب می کے ساتھ ایم لکھانا ہی جائے ایم لکھانا ہی جائے اب آپ کے پاس نیکسٹ وہ کل اپنا کام ختم کر چکا ہے ایک یہ ہے چلیں اس کو بڑا اور وہ کل ہے وہ کل اپنا کام ختم کر چکا تھا اس نے کل اپنا کام ختم کیا اب یہ ایک ہو گئے تین اور آپ نے تینوں سینٹنس اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تو پہلا جو آپ نے بنایا ہوگا he has ended یا done یا finished کمپیٹلیو he has ended his work کمپیٹلیو yesterday did his work did yes چلیں لے جاؤں گے آپ کے آنسر لیکن اگر ہم ان تین سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ان کی انگلیش جو ہے وہ صرف ایک ہوگی he ended his work yesterday کیونکہ یہ ہماری کلڈو ہے جس کے حساب سے ہم اسے بول سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس کل یعنی کہ گزرے میں وقت کی بات ہوگی اور آپ کو ایک specific time given ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ کبھی بھی present perfect tense میں اور past perfect tense میں ہم specific time کا استعمال نہیں کرتے ہیں وجہ کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر past time given ہے اور اگر جب past time given ہے اور ہم اس سینٹنس کو perfect tense کے حساب سے بنا لیے تو پھر past indefinite tense کی سکتے ہیں پھر ہم اسے جس طرح شاہد ہے اس لیے آپ کو یہ پرک کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ سینٹرز میں یا سکول اور کالوجیز میں جو پڑھ کر آپ ہیں اس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں تو وہ present میں چلا جائے گا چکا تھا تو وہ past perfect میں چلا جائے گا لیکن وہاں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ آپ نے اس کے ساتھ time use کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اگر کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا یہ ساری بات ہیں پھر آپ آگے جب ڈینسز کو رسلس کریں گے entry test کے حساب سے تو وہاں یہ اور پیل ہو جائے گا لیکن ابھی صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ entry test میں آپ کو کس طرح ٹرک کیا جاتا ہے کس طرح کامن کامن چیزوں پر آپ کو جو ہے بسٹرگ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو وہ ذہن میں آجائیں اور یہ وہ کومن چیزیں ہیں جو آج آپ پہلے بار میں کئی بار پڑھ چکے ہیں تو آپ اب ہم جو ہے ان ایررز کو جو ہمارے mind میں موجود ہیں انہیں remove کرنا ہے انہیں clear کرنا ہے اسی لئے میں error use کر mistakes نہیں کرنا کیونکہ error is something that is improved by oneself جو ہم خود بہتر کرتے ہیں تو یہ وہ کومن چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر entry desk میں بتائی جاتی ہیں آپ کو سمجھائی جائیں گے اور آپ کے بہت سے چیزیں ہیں بہت سے concepts آپ کے change ہوں گے کچھ جو ہے حیران ہوں گے کچھ بائشان ہوں گے اور کچھ اس کو enjoy بھی کریں گے اب آپ کے پاس یہ وہ کومن چیزیں ہیں جو آپ لوگ پڑھ کر آئے گے اسی طریقے سے ایک چیزوں جو ہم آگے discuss بھی کریں گے you کیونکہ انگلش میں یہ word ایک ایسا word ہے کہ آپ جو ہے اس word کو ہر angle پر یوگی رکھتے ہیں نہیں ہے یہ بات سمجھ میں دیکھیں کہ یہ subjective ہے اور objective ہے ہے تو i کا objective ہو جاتا ہے me v کا objective ہو جاتا ہے us اور u کا objective رہتا ہے you means آپ کے پاس sentence a he can help either you nor i option a b c d d okay ایک اور سیٹنسل یہ بات سیٹ ہم رب کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی تو آپ کے پاس یہاں پر اپشن ہے لی اور یہاں پر اپشن ہے سی اب یہ جو میں چیز بنا رہا ہوں یہ باز میں رکھے گا یہ آپ کے پاس آپ کی ایک طرح سے قویٹیشنز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ فکس ہے کہ اگر دین ہوگا دین کے بار پر ہم نے پرنون یوز کرنا ہے تو وہ پرنون ہمیشہ سب چیک چیز ہوگا اس طریقے سے یہ نمبر ون نمبر دو آپ کے پاس جانبی رکھیں کہ اگر ہم یوز کرتے ہیں پرنون یوز کرنا ہے تو ہم نے ہمیشہ اوبجیکٹیف پرنون یوز کرنا ہے یہ آپ کے پاس آپ کی قویٹیشن نمبر دو جس کو ہم اگر دو میں تاویز کرنا ہے جو آپ نے دلے میں ڈال لینے یاد رکھنا ہے اب اوبجیکٹیف کیس کیا ہے می ایتھانے یوز کرنا ہے ہر اور ہم تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے تو کیا ہے اس لیے شیر ہوں گے اور ہاں آئے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ورک کے بات ورک سے پہلے دو کہہ سکتے ہیں تو یہ اکسا ہم فیس بک کی والس کو دعا پڑھے ہیں تو اکسا لکھا پڑھتا ہے کہ my friend my friend and me went on shopping so wrong کیونکہ یہ me جو ہے یہاں پر رہو ہے یہاں me کی جگہاں ہوگا آئے کیونکہ آپ جو ہے جب بھی اس طرح ذہن میں رکھیں کہ ہم subjective case to use کرتے ہیں وہ use کرتے ہیں before verb اور objective case ہم use کرتے ہیں after verb اب آپ یہ کنسیڈر کریں I am the verb کہ وہ میں اور میرے رائٹ پر اگر آپ بات کریں گے یعنی کہ یہاں use کر رہے ہیں تو یہاں پر جو آپ use کریں گے وہ use کریں گے اس طریقے سے آئے دیں یو ہی شی تو یہ اور بات کریں آئے پلے یو ایٹ ہی رائٹ تے فائٹ اس طرح بات کریں گے اگر ہم اسے کمپاؤن میں چلے جاتے ہیں مدب اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یو کے ساتھ use کرنا ہے تو ہم یو کو دیکھیں گے کہ یو کے ساتھ کیا ہے یو سبجیکٹیو ہے تو سبجیکٹ کے ساتھ سبجیکٹ کا پیئر بھلے گا یو ان آئے یو ان می یو ان دے اس طرح بات کی جائیں گے یو ان آئے ٹیک کلاسس اس طرح بات کی جائیں گے یو ان می نہیں ہوگا جیسے درمازے پر جب نوک ہوتی ہے تو آپ پوچھنے بھئی خوش دے تو باہر سے آواز آتی it's me تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیسا ہی ہوگا کامن سینٹنس ہے روٹین میں بولا گاتا ہے لیکن خلق ہے یو ان می it's me نہیں ہوگا it's I because I am knocking it the door ہوگا me am knocking it the door نہیں ہوگا رہے گی نہیں نہ سمجھنے آئے کہ ہم ہمیشہ کچھ ایسے ایلٹس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں میڈیا لینگوش کے قول پر مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اسے informal لینگوش بات کر رہے ہوتے ہیں اس لیے be careful کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پر اگر آپ سینٹنس کو دیکھیں اور یہ کسیدر کریں کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں اب آپ پہ یوز کرنا ہے جو ہمارا جو ہمارا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم سٹارٹ کریں گے اور جو ہے یہ ہمارا پروسس ہوگا سیکھنے کا اس میں پھر ہم جو ہے اب ہمارا جو نیکس لیکچر جو انشاءاللہ لیکچر ٹو جو ہم دیں گے اس سے ہم تاریخی کلاس پر بات کریں گے اور جو ہم نے ہم نے اس کورس کو سٹارٹ کریں گے وہ ہے پارس او سپیچ آپ روز پروسس دیکھ کر آئیے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پروگرمز اس میں سے آتے ہیں اور جو ہے ہمیں پارس او سپیچ کو کس طریقے سے لنک کے ساتھ پڑھنا جسے میں نے یہ بھی پتایا کہ پوزشن کے بعد اگر آپ پرنوم 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 پرنوم